ویلکم بیک امریکہ کے سرکاری دائرے یو ایس ایڈ نے پاکستان کے لیے ایک کروڑ چونسٹھ لاکھ ڈالر امداد کا اعلان کر دیا ہے یہ رقم پاکستان کے سلاب سے متاثرہ خاندانوں کی بحالی کے لیے خرچ کی جائے گی اسی حوالے سے بات کریں گے نمائندہ خصوصی شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل بتائے گا کیا ریٹیلز ہیں دیکھیں دوشتہ سال پاکستان میں سلاب کے نتیجے میں ملکی معیشت کو تیس ارب ڈالر سے زیادہ کے نقصانات ہوئے تھے اور تین کروڑ تیس لاکھ کی آبادی متاثر ہوئی تھی یو ایس ایڈ اب تک بیس کروڑ ڈالر کی امداد فرام کر چکا ہے اور اب مزید ایک کروڑ چونسٹھ لاکھ ڈالر امداد کا اعلان کیا گیا ہے یو ایس ایڈ کی جانب سے یہ رقم سلاب سے متاثرہ خاندانوں کی امداد کے لیے خرچ کی جائے گی فرام کی جائے گی اور مستقبل میں قدرسی افعاد سے نمرنے کے لیے انفرسٹرکچر کی تعمیر میں مدد ملے گی ٹھیک ہے اس حوالے سے آپ نے آگاہ کیا بھی ہے شکریہ